بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ویلوگ اپنی نویت کا نہائی تھی دلچسپ اور ہاں میں ایک دن میں نیر کے کنارے جا رہا تھا اکیلا تو اچانک پیچھے سے ایک نئی کار آئی اور اس نے گاڑی جیسے ہی رکی تو اس کار میں سے ایک دو شیزہ نکلی بڑی خوبصورت تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں میں گھر سے بھاگ آئی ہوں یہ گاڑی میرے پاس ہے میرا بینک اکاؤنٹ ہے تو میرے رشتہ دار مجھے مارنا چاہتے ہیں میری زبردستی کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں میں وہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ میرے ساتھ شادی کر لیں میں نے آؤ دیکھنٹ آؤ میں نے اس کے ساتھ اوکے کر دیا سارا کچھ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہم لوگ چلے گئے کوٹ میرے جامنے کی اس کے بعد میرے پاس نئی گاڑی بھی آ گئی بنگلہ بھی آ گیا بینک بیلنس بھی آ گیا اور میں نے ایک چھوٹی سی انڈسٹری لگا لی اور میرا کاروبار چلنے لگا یہ سب کچھ فلموں میں ہوتا ہے قواتین و ذرات اس کا حقیقت سے ایک رائی برابر بھی تعلق نہیں ہوتا یعنی یہ سارا کچھ فلموں میں ہوتا ہے اور فلموں کا حصہ ہے لیکن بہت سے نوجوان یہی کچھ سوچتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا اور ہماری زندگی بدل جائے گی ایسا نہیں ہوتا ریل لائف میں آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو پین لینا پڑتی ہے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے دھند بارش طوفان آندھی گرمی سردی مشکلات مسائب مسائل زندگی کی حقیقتیں آپ کو گلے لگانا پڑتی ہیں تب جا کے آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں لیکن ہر کوئی اسی قسم کے شارٹ کٹ سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی اسی طرح بدل جائے گی اب رکاوٹ کہاں پر آتی ہے ہم فوری نتائج چاہتے ہیں ہم ریزرٹس امیڈیٹلی ریزرٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آج کام شروع کیا ہے تو اگلے دن ہمیں پروفٹ آئے ہم نے کل سٹڈی شروع کیا ہے تو اگلے دن ہم آئنسٹائن بن جائے تین دن پہلے ہمیں لیٹر ملا ہے ہماری ڈگری کا یا ہمیں ڈگری ملی ہے تو اگلے دن ہمیں سی ای او وابڈا یا ایک سی این وابڈا کی جاب مل جائے اگلے دن ہم ڈی سی او لگ جائے ایسا نہیں ہوتا ریل لائف میں ایک پروسس ہوتا ہے آپ کو اس پروسس میں سے گزرنا پڑتا ہے چیزیں سیکھنے کے لیے خود کو ڈیویلپ کرنے کے لیے زندگی میں آگے جانے کے لیے دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ڈسپلن نہیں ہوتا ہم کسی کام کو اس طریقے سے نہیں کرتے جو ہمارے لیے مفید ہوتا ہے نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی سے ریزلٹ حاصل کرے اور تیسرا یہ کہ لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں یعنی لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس کو بھی ہم اپنے اوپر انپوز کر لیتے ہیں چوتھا یہ کہ ہم کوئی پلاننگ نہیں کرتے ہماری کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پانچ سال بعد ہم نے کہا ہونا ہے لائک کوئی بندہ ٹارگر نہیں کرے گا کہ دوزار پچیس میں میں نے اپنی انکم ڈبل کرنی ہے یا اپنا ایک سورس آف انکم بہتر کرنا ہے آپ آج ٹارگر کر لیں کہ دوزار پچیس شروع ہوتے یا آپ کے پاس ایک نیا سورس آف انکم ہونا چاہیے یا آپ کی انکم ڈبل ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے لیے کام کریں وہ نہ حاصل ہو اگر ہنڈل پرسنٹ نہیں ہوتا تو ایٹی پرسنٹ ہو جائے گا ایٹی پرسنٹ نہیں ہوتا تو فیفٹی پرسنٹ اچیو ہو جائے گا بٹ آپ نے اس کے لیے کوشش کی ہوگی آپ نے ایفرڈ لگائی ہوگی پانچ ماہ یہ ہے کہ ہمیں خود پر اعتماد نہیں ہوتا ہم خود پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا خدا نے ہمیں کن صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے ہم کتنے قابل اور کمپیٹنٹ ہیں ہمارا کمپیٹنسی لیول کیا ہے ہم اس سطح پر جا کر سوچتے ہی نہیں ہیں ایسا سے کم تری کا شکار رہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا تو ایسے کیا ہوگا ایسے ہو گیا تو ویسے کیا ہوگا اس سے باہر ہم نکلتے ہی نہیں ہیں اور یہی بجاہ ہے کہ ہم زندگی میں وہی کے وہی رہ جاتے ہیں لیکن اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں پراسس میں سے اور سٹرگل میں سے گزرنا پڑے گا ہمیں وہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی جو زندگی میں نکھار لے کے آتی ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر